ایک ہرہ برہ جنگل تھا جنگل میں بہت سارے پرندے تھے اسی جنگل میں ایک ٹونی چڑیا تھی ایک دن ٹونی چڑیا جنگل میں سارے پرندوں کے لیے ایک ہوتل کھولتی ہے تب ٹونی چڑیا اپنے دل میں سوچتی ہے ان سارے پرندوں کے ساتھ ساتھ راجہ باز کو بھی مجھے اس ہوتل میں بھولانا ہوگا ٹونی چڑیا جنگل کے سارے پرندوں کو بھولاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جنگل کے راجہ کے پاس جاتی ہے راجہ جی میں جنگل میں ایک ہوتل کھول رہی ہوں اور آپ کا آنا ضروری ہے کیوں آپ نے اس جنگل میں ہوتل کھولنا ہے ہاں 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 ٹھیک ہے جاؤ مجھے وقت ملا تو آ ہی جاؤں گا اگلے دن چڑیا ترہ ترہ کے کھانے بناتی ہے اس جنگل کے تمام پرندے ٹونی چڑیا کے بنے ہوئے کھانے مزے لے کر کھاتے ہیں تب ہی تو تا ٹونی چڑیا تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بہت مزے کا ہے میں نے ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا اب سے میں تمہارے ہوتل پر ہی آؤں گا اور کھانا کھا کر جاؤں گا یہ کہہ کر تو تا ٹونی چڑیا کو کچھ پیسے دیتا ہے تتلی بھی ٹونی چڑیا کے ہاتھ سے بنا کھانا کھا کر کہتی ہے دوست سچ میں تمہارا کھانا بہت مزے کا ہے آپ نے یہ کھانا بنانا کہاں سے سیکھا کہہ کر ٹونی چڑیا کو کچھ انام دیتی ہے لیکن ٹونی چڑیا راجہ کا انتظار کر رہی تھی کیا ہوا دوست کسی کا انتظار کر رہی ہو گیا ہاں دوست میں نے راجہ کو بولایا تھا راجہ اگر آ جاتا تو مزہ ہی آ جاتا میں بس انہی کا انتظار کر رہی ہوں تھوڑی دیر بعد راجہ وہاں آتا ہے راجہ کو اپنے ہوتل پر دیکھ کر ٹونی چڑیا خوش ہو جاتی ہے وہ راجہ کو ترہ ترہ کے کھانے دیتی ہے لیکن راجہ کا پیٹ تو بھرا ہوا تھا وہ زیادہ کچھ نہیں کھاتا دوست تمہارا کھانا تو بہت مزے کا ہے میں نے ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا کبوتر کی بات سن کر راجہ کہتا ہے مجھے تو یہ کھانا بلکل بھی پسند نہیں آیا اس میں ایسا کیا خاص ہے جو آپ اتنی تعریف کر رہے ہو یہ کہہ کر راجہ وہاں سے چلا جاتا ہے چڑیا بیچاری بہت اداس ہو جاتی ہے تب کبوتر ٹونی چڑیا سے کہتا ہے دوست آپ اداس مت ہو دیکھنا ایک دن راجہ آپ کے ہوتل پر ضرور آئیں گے کبوتر یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے ایک دن راجہ بہت بھوکا تھا وہ ٹونی چڑیا کے ہوتل پر آتا ہے ٹونی چڑیا راجہ کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے تب ہی زیادہ کھانا بنا کر راجہ کو دیتی ہے راجہ بہت بھوکا تھا اور وہ ٹونی چڑیا کا کھانا کھا لیتا ہے ٹونی چڑیا تمہارا کھانا بہت مزے کا ہے تب ہی پاس میں کھڑا کبوتر راجہ کو یاد دلاتا ہے راجہ جی چڑیا کے کھانے میں تو کوئی چینج نہیں آپ آج اس کے کھانے کی تعریف کر رہے ہیں آپ کا پیٹ اس سے پہلے بھرا ہوا تھا آج آپ بھوکے تھے اس لیے آپ کو کھانا بہت پسند آیا ہے یہ سن کر راجہ چڑیا سے کہتا ہے ٹونی چڑیا میں نے پہلی بار تمہارا کھانا کھا کر تمہارا بہت دل توڑا تھا اس غلطی کے لیے مجھے معاف کر دو میری طرف سے کچھ آنام تمہارا بہت بہت شکریہ راجہ ٹونی چڑیا کو آنام دے کر خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے پیارے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے